اوزد علیہ وردتی للقرآن ترتیلا اوزد علیہ وردتی للقرآن ترتیلا اوزد علیہ وردتی للقرآن ترتیلا تیسوہ سبق جوازم مزارع جوازم یہ بھی پرولر ہے اس کا سنگلر ہے جازم جازم اور جازم بنا جزم سے جازم بنا جزم سے اور جزم کسوں کہتے ہیں جزم کو کہتے ہیں سکون کو تو جوازم مزارع یہ پانچ حروف فعل مزارع کو جزم دیتے ہیں اوپر زبر والے آئے تھے نیچے ہیں جزم والے ان کی وجہ سے فعل مزارع پر جزم آتا ہے دیکھیں لیازریب چاہیے کے یہ ترجمہ ہوں گا تو لامیاب روسی کو کہتے ہیں اور لائے نہیں لائے نہیں نہیں کا معنی جس کے اندر آتے ہیں جیسے یزریب سے لا یزریب سے لا یقرع نہیں پڑھتا یا پڑھے گا لا ینسور نہیں مدد کرتا ہے یا نہیں مدد کرے گا یہ لائے نہیں تو یہ پانچ لیٹرز ایسے ہیں جو مزارع پر اگر آ جائے تو ان کا ان پر کیا کرتے ہیں جزم دے دیتے ہیں حالانکہ فعل مزارع ہمیشہ آخری جو لیٹر ہوتا ہے وہ ہمیشہ پیش پالا ہوتا ہے مگر ان کی وجہ سے جزم آئے گا کیا کہا ہے دیکھیں نی کو چھوڑ دو فعل ہے تازریب یہ اصل لفظ ہے تازریبو تازریبو مگر ان کی وجہ سے باپت جزم آیا ان تازریب ہو گیا ازریب کا لم یزریب دوسری مثال ہے لم کی لم یزریب اصل میں کہا ہے یزریبو لیکن لم کی وجہ سے بنا لم یزریب اس کے بعد ہے لم یزریب اصل میں لفظ ہے یزریبو لیکن لم ما کی وجہ سے یزریب جزم آیا ہے لم یزریب نہیں مارا اسے ایک مرد دیں نا اچھا لم ما یزریب یہ بھی وہی ہیں لی یزریب چاہیے کہ مارے وہ یہ ہے لام عمر لی یزریب باپر اصل میں پیش تھا یا جزم آگیا اس کے بعد لفظ ہے حروفِ عاطفہ حروفِ عاطفہ عاطف کا اصل معنی آتا ہے ملا دینا جوڑ دینا عاطفہ معنی آتے جوڑ دینا اور بھی وہ سے معنی آتے جیسے عاطف ان کے معنی آتے مہربانی کرنا عطوف معنی مہربانی کرنے والا لیکن یہاں لفظ ہی عاطف کا معنی جوڑ دینا کا معنی ہے یعنی وہ لیٹرز جو ایک کلمے کو یا ایک جملے کو ایک سنٹنس کو دوسرے سے جوڑنے کے لیے لاتے ہیں ایک کو دوسرے سے جوڑنے کے لیے لاتے ہیں اس کو حروفِ عاطفہ کہتے ہیں جیسے جاہ زیدن وامرن جاہ زیدن کہیں گے تو وہ ترجمہ بنے گا جاہ زیدن زید آیا اس کے بعد واؤ زبر و عمرن اور عمر بھی یعنی واؤ کی وجہ سے عمر کو پہلے والے حکم میں شریک کر لیا جیسے زید آیا ویسے عمر بھی آیا ہے تو واؤ کیا کیا عمر کو جاہ کے ساتھ ملا دیا ہے جاہ زیدن وامرن اور جاہ زیدن اور زہب عمرن یہ بھی جاہ زیدن زید آیا اور عمر گیا تو یہاں پر بھی کہا ہے ایک سینڈنس کو دوسرے سے جھوڑنے کے لیے واؤ زبر و آیا بھی اس میں اس کو حرفِ عاطف کہتے ہیں حروفِ عاطفہ دس ہیں کتنے ہیں دس ہیں جو پہلے سبق نمبر باویس میں بیان کیے گئے ہیں ٹونٹی ٹو پیسن نمبر ٹونٹی ٹو کے اندر پورے حروفِ عاطفہ آ گئے ہیں وہ کریں حروفِ عاطفہ باویس میں سن ٹونٹی ٹو میں آئے واو ہے فا تمہ حتی امہ او ام لا بل اور لیکن سبق نمبر ٹونٹی ٹو میں ہے جوڑنے کے لیے دو جملوں کو یا دو کلموں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے جیسے اس سے پہلے مثال آئے دی قرآن میں کئی جگہ پر ہزاروں جگہ وہ کی مباوفہ کی مثال ملتی ہے آسانی کے ساتھ اس کی مثالیں ملیں گے حروفِ عاطفہ دس ہیں اس کے بعد ہے حروفِ عجاب عجاب کا معنی آتا ہے قبول کرنے کا مان لینا کسی کو ہاں کسی کے جواب میں مان لینا ہے مصبت جواب دینا ہے مصبت کہتے ہیں پازیٹیو اگر جواب دینا ہو آنسر ہو تو اس کے لیے یہ الفاظ استعمال آتے ہیں حروفِ عجاب اس کو کہتے ہیں وہ حروفیں جن کے ذریعے مصبت جواب دیا جاتا ہے مصبت کا مطلب پازیٹیو آنسر اگر کسی کو دینا ہاں ہاں کیوں نہیں ضرور وغیرہ تو اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو حروفِ عجاب کہتے ہیں یہ چھے حروف ہیں نعم کیا آپ نے سبق پڑھا تو ہاں ہے تو جواب کیا بلیں گے نعم نعم مانے ہاں کیا آپ نے قرآن پڑھا جواب میں کہیں گے ہاں قرآن پڑھا تو کہیں گے نعم اس کے لیے ایک لفظ ہے بلہ بلہ کا مطلب کیوں نہیں کیوں نہیں بھی اردو میں استعمال ہوتا کیوں نہیں مطلب ضرور بھی ضرور کا مطلب آتا ہے کیوں نہیں سوال خود ہے لیکن جواب وہی ہے کیوں نہیں یعنی کیوں نہیں کا مطلب ضرور کیوں نہیں ضرور کریں گے یہ مانائے گا بلہ کا مانائے قالو بلہ شہیدنا اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو لوگوں نے کہا بلہ کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں ای یہ لفظ ہمجھا یعظیر ای اس کا مانا آتا ہے ہاں یہ بھی جملوں میں استعمال ہوتا ہے ای اجل اجل یہ بھی معنی ہاں کے معنی میں آتا ہے جائری لیکن اجل کا ایک لفظ جو قرآن میں استعمال ہوا وہ وقت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے وقت مقرر کے معنی اجل مسمع وغیرہ لیکن یہ اجل الگ ہے وہ اجل الگ ہے جائری لفظ جائری جائری کا ترجمہ بھی ہاں کہاتا ہے جائری انما نے بے شک اجاہ جیسے اجاہ زیدن کیا زید آیا ہے جواب میں کہیں نعم ہاں آیا ہے بس سبحان اللہ سبحانک اللہ